آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفکیشن موتل ہونے کے بعد سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری میں زبردست کمی آئی ہے تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفکیشن موتل کرنے کا حکم جاری کیا جس کے بعد سرمایہ کاری میں ایک خرب سے زائد کمی دیکھنے میں آئی گدشتہ روز کے سی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتیس ہزار دوسو بارہ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا تاہم آج اچانک آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن کی موتلی کے بعد ملکی سرمایہ داروں نے انویسمنٹ سے گریز کیا اور سو انڈیکس سینتیس ہزار سے بھی کم کی سطح پر آیا یاد رہے سٹاک مارکٹ کا آغاز مصبت انداز میں ہوا تھا تاہم آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چند منٹوں میں سٹاک مارکٹ میں چھ سو پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی سٹاک مارکٹ میں ایک خرب سے زائد سرمایہ کاری کم ہوئی یاد رہے کہ اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا ہے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی درخواست گزار نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست واپس لینے کی استعداہ کی عدالت نے کیس واپس لینے کی استعداہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیس واپس لینے کے لیے ہاتھ سے لکھی درخواست کے ساتھ کوئی بیان حلفی نہیں واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح کی تھی اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا تھا جس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جنرل کمر جوید باجوا اب نومبر دو ہزار بائس تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا ہے موسیقی